بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم عرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوول اور جڈ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم سٹارٹ کرنے ہیں نیو کرنے جا رہے ہیں ایک نیو نوول جو تھوڑا سے یونیک ٹاپک پہ ہے یہ نوول ہے عمل نوول کا نیم بھی عمل ہی ہے اور یہ رائٹر ہے اس کی سبا سکول سبا سکول نے یہ نوول لکھا ہے عمل اور جو اس کی تھیم ہے وہ کچھ وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرے چینل لاول اور جڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہ جو ہمارے جو ہیرو ہیروین ہیں ان کا نام عمل وحاج ہے عمل ہیروین ہے اور وحاج ہیرو ہے اور یار وہ ایک لسٹر نے مجھے بولا تھا کہ آپ ہیرو ہیروین کا نام مینشن کیا کرے تو یار وہ کور کے اوپر سوری یار پچھلے سے پچھلے میں میں نے کیا تھا لیکن لاسٹ والی نوول میں بھول گئی تھی ابھی بس وہ عادت نہیں نا ہے ہیرو ہیروین کا نام مینشن کرنے کی لیکن اب انشاءاللہ کوشش یہ یوگی کے ہر نوول پہ نا میں مینشن کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو جو نوول ہے نا ہمارا عمل یہ اس کی جو تھیم ہے یہ بسیکلی حلالہ بیزڈ ہے جو عمل کو نا ڈائیورس ہو گی ہوتی ہے تو پھر اس کی شادی نا اس کے بعد وہ حاج سے ہو جاتی ہے تو یہ شادی کے ایک کچھ ویکس کے بعد اس وحاج کو بولتی ہے کہ مجھے ڈائیورس دے دو تو وہ کہتا ہے کیوں میں تو تمہارا ساتھ اتنا خوش ہوں وہ اس کو وحاج اس کو لائک کرتا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو تمہارا ساتھ اتنا خوش ہوں تو یہ نا پریشن میں آکر اس کو کہہ رہی ہوتی ہے سیکنڈ ماریج بیسٹ ہی روائن کی عمل کی سیکنڈ ماریج ہوتی ہے باقی یہ فیوڈل بیسٹ ہے کہ جو ہی روائن ہوتی ہیں یہ ایک بڑیڑے والے کھاندان سے تعلق رکھتی ہے ان کے زمین جایدہ در وہ ٹیپیکل سی رسم و رواج یہ سارا کو چلتا ہے ان کا اور سباس کو لگا ہے تو ابویسلی رومانٹک بھی ہے اور ایج ڈیفرنس کا تھوڑا بہت کیا سکتے ہیں کیونکہ جو ہی روائن ہے نا وہ ہے جی ہی روز سے کوئی پانچ سات سات چھوٹی ہے تو اس لئے میں نے اتنا زرہ گیپ تو نہیں ہے اس لئے میں نے اس ڈیفرنس نہیں اتنا لکھا ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں اب مجھے آج کی اپیسوڈ کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی اپیسوڈ تک جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول عمل ریٹن بیس آباز کول فرسٹ اپیسوڈ عمل جانوں آپ اپنا سمان پیک کر لیجئے گا پڑھ سو رات کی فلائٹ سے ہم ہانیمون منانے سویڈزر لینڈ روانہ ہوں گے وہاہز نے خوشی سے مسکراتے ہوئے سے پیار بھٹی نچروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جھجکتے لرستے اور ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا سوری میں آپ کے ساتھ ہانیمون منانے نہیں جا سکتی کیوں وہاہز نے پوچھا کیونکہ مجھے واپس جانا ہے واپس کہاں وہاہز نے حیرانگیس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا اپنے سابقا شوہر سکندر کے پاس اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کیا وہاہز کو جیسے ہزار وولٹ کا کرنٹ لگ گیا تھا شوق کسی کیفت میں بولے تو عمل نے حمد کر کے اپنی بات کہہ ڈالی جی ہاں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے طلاق چاہیے کہا آپ نے طلاق چاہیے شادی کوئی بچوں کا خیلہ میر بی بی کہ آج ایک ہوئے اور کل الگ ہوگئے آپ اس شخص کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں جس نے آپ کو طلاق دے کر آپ کی زندگی میں خوشیوں کے راستے بند کر دیا تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لے کی تھی تاکہ مجھ سے طلاق لے کر دوبارہ سکندر کے پاس جا سکے اس سے بیارت جا سکے وہاہز تیز اور گسیلے لحظے میں بولے حالانکہ یہ ان کا مزاج نہیں تھا وہ بہت نرم اور دھیمے مزاج کے آدمی تھے غصہ انہیں کامی آتا تھا اور عمل نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی کہ غصہ فطری تھا ان کا جی ہاں عمل نے اپنے کامتے ہاتھوں کو بھیجتے ہوئے لرستی آواز میں کہا تو سنیے عمل اب تک تو میں آپ صرف میری محبت تھی مگر اب آن انا اور غیرت کا مسئلہ بن گئی ہے میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا چاہے آپ اس کے لئے عدارت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں یا کوئی اور راستہ دھونڈیں میں آپ کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا اور میں اتاک کمزور نہیں ہوں کہ سکندر کا راستہ نہ روح سکوں آپ کو اس سے بچانا سکوں اپنے دیر و دماغ سے اس کا خیال نکال دیجئے میں آپ کو کسی قیمت پر بھی سکندر کے حوالے نہیں کروں گا سنا آپ نے وہاج نے اسے دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجے میں کہا اور تیز سے کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی باہر نکل گئے اور وہ حراسہ سے اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گی ابھی دس تین ہی تو ہوئے تھے ان کی شادی کو اور عمل نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا وہاج پریشان اور ازردہ سے ساحل سمندر پر ٹہل رہے تھے کتنے خوش تھے وہ عمل کو پا کے وہ جو پہلی نظر میں ان کے دل میں گھر کر گئی تھی وہ انہیں اس طرح دکھ سے دوچار کر دے کہ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہاں کمی رہ گی میرے پیار میں جو عمل نے واپسی کا مطالبہ کر دیا وہ خود سے سوال کر رہے تھے وہاج احمد وہ تو پہلے سے طلاق لینے کا سوچ کر تمہاری زندگی میں آئی تھی ان کے دماغ نے کہا تو انہوں نے دماغ کی بات رت کرتے ہوئے سوچا نہیں میرا دل نہیں مانتا اس کی معصوم صورت اس کی آنکھوں میں تیڑتے دکھ کا سمندر اس کی زبان کا ہمنوا نہیں تھا اسے ضرور کسی نے ایسا کہنے پر مجبور کیا وہ مجھ سے یہ بات کرتے ہوئے اس قدر خوفزتا اور پریشان لگ رہی تھی یا اللہ مجھ سے میری محبت نہ چھین جائے مالک مجھے اس مسئلے کو حل کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتا فرما میری ملت فرما پروردگار میں نے تو خوشوں سے عمل کا دامن بھڑنا چاہا تھا پھر یہ دکھوں کے بادل کیسے گھر آئے میری جنت میں معاشی آنے پر وہاج نے بے اختیار آسمان کی جانب نگاہ بلند کر کے دعا مانگی عمل سے پہلی ملاقات کا منظر ان کے ذہن میں پھر سے تاتا ہو گیا تھا وہاج اپنے بچپن کے دوست سرمت کی بیگم ڈاکٹر نییرہ کے کلیننگ پر ان سے ملنے گئے تھے نییرہ مریض دیکھنے میں مصروف تھی عمل ان کی آخری پیشنٹ تھی جب ہی انہوں نے وہاج کو اندر بلا لیا اور ہاتھ کے اشارے سے سوفے پر بیٹھنے کا کہا وہ انہوں نے سلام کر کے سائیڈ پر رکھے سوفے پر بیٹھ گئے اور میز پر رکھا بار اٹھا کر دیکھنے لگے ڈاکٹر نییرہ عمل سے مخاطب تھی آپ خوش رہا کریں گم بھلا کر پھر سے خوشیوں کی تلاش میں نکلے ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کی میڈیکل سائنس نے ایسی کوئی دوائجات کر لی ہے جسے کھانے سے انسان خوش رہنے لگے اور گم بھلا سکے نہیں نا گم اور خوشی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا تو ہم سب اپنے لیے صرف خوشی کا انتخاب کرتے گم کوئی نہیں خریدتا ہاں البتہ دوسروں کے لیے گم اور دکھ کا باعث بننے کا رواد ضرور پڑ گیا ہمارے معاشرے میں ہم دوسروں سے ان کی زندگی اور خوشی چین کر خوش ہونے والے بے حس لوگ بنتے جا رہے ہیں عمل مدھم مگر افسردہ لحظے میں کہا تو وہ آج کی نگاہ اور توجہ بے اختیاری اس کے جانے مفضول ہوئی تھی ہاں کہتی تو آپ ٹھیک ہیں مگر خوشیاں بھی تو ہمیں تلاش کرنی ہے نا ڈاکٹر نیرہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ افسردگی سے بولی اور اگر ہم سب مل کر خوشیاں باندھنے نکلیں تو دکھوں اور گموں کو تل دھرنے کی بھی جگہ نہ ملے مگر افسوس ہم اس احساس سے آری ہوتے جا رہے ہیں عمل آپ بہت زیادہ حساس ہیں اور زندگی بہت طویل ہے گزرے واقعات کو بھلا کر آنے والے کل کے لیے اپنے مستقبل کے لیے سوچا کریں آپ خود کو کسی خام میں مصروف کر لیں گی تو دکھ کا احساس کم ہو جائے گا ڈاکٹر نیرہ نے مخلص آنا مشورہ دیا دل کے بہل آنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی میں نے اسی خیال سے انیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کر لیا گوٹ اس طرح آپ کا دھیان بڑھ جائے گا ویش یو آل دی بیسٹ تینک یو وہ اداسی سے مسکراتی یہ دوا بقائدگی سے کھائیے گا ڈاکٹر نیرہ نے اس کا نقص کا لکھ کر دیتے ہوئے کہا کوئی دوا انسان کے دکھ اور غم کا مدعویٰ نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحبہ بہرحال آپ کا بہت شکریہ میں نے خاصہ بور کیا آپ کو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی ارے نہیں عمل مجھے تو آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے آپ تو بہت بہادر لڑکی ہیں ڈاکٹر نیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا صبر اور بے بسی کو ہم نے بہادری کا نام دے لیا ہے صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں ڈاکٹر نیرہ نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں اوکے اللہ حافظ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور دواکن اس کا اپنے شولڈر بیگ میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے جی وہاں جبھائی آپ یہاں کیسے آپ کو تو کسی میل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا ڈاکٹر نیرہ نے عمل کے جاتے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وٹ کر ان کی میز کے قریب چلے رب نے کسی سے کسی کا میل کر آنا ہو تو اسی طرح مواقع پیدا کرتا ہے وہاں نے مسکراتے ہوئے مانی خیز جملہ کا کیا مطلب ڈاکٹر نیرہ نے پوچھا تو اسی وقت میز پر رکھا موبائل بچنے لگا دونے نے چونک کر آواز کی سمدے کہا ارے یہ تو عمل کا موبائل ہے وہ یہی بھول گئی وحاج بھائی آپ پلیز یہ موبائل اسٹرکی کو دیں جو ابھی یہاں سے نکلی ہے وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی ڈاکٹر نیرہ نے موبائل اٹھا کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا لائیے وحاج نے موبائل ان کی ہاتھ سے لے لیا اور جو ہی کمرے سے باہر نکلنے لگے اندر آتھی عمل سے ٹکرا گئے اوہ سوری عمل نے سٹ پٹا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا it's all right آپ یقیناً اپنے یہ سیل لینے آئی ہیں وحاج نے اس کے چہرے کو بھگوڑ دیکھتے ہوئے نروی سے کہا جی اس نے اپنا سیل فون ان کے ہاتھ سے دیکھ کر کہا لیجئے thank you عمل نے موبائل لے کر کہا you are welcome وحاج مسکراتے ہوئے بولے تو وہ ایک نگاہ ان کے وجی چہرے پر ٹال کر واپس چلی گئی وحاج نے اس کی خوشبو کو گہرہ طویل سانس لے کر اپنے اندر اتار لیا بھابی یہ لڑکی کون تھی وحاج نے ڈاکٹر نیرہ سے پوچھا یہ عمل تھی سردار اکبر خان کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر نیرہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بتایا وحاج بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے سردار اکبر خان یہ وہ تمہیں جس کی ملے بھی ہیں اور جس سیاست میں بھی ہیں اور غالباً لوگوں گاؤں کا زمیدار ہے وحاج نے پور سوچ انداز میں کہا آپ کا اندازہ دروست ہے یہ وہی سردار اکبر خان ہے بھابی اس لڑکی یعنی عمل کی آنکھوں میں اس کی عمر سے بڑا غم تیرتا دکھائی دیا مجھے کیا ہوا اس سے کیا مرض ہے عمل کو اور کس کم کی بات کر رہی تھی وہ اس کے لہجے میں اتنی یاسیت اور آزردگی کیوں تھی بھابی اوف بھاج بھائی آپ نے تو ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ لئے اور آپ کے ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب اور وہ یہ ہے کہ کل ہی عمل نے اپنی طلاق کی عدد پوری کی ہے او آئی سی اتنی کم عمری میں شادی اور طلاق وہ آج کو دکھ ہوا اس ماسوم لڑگی کے کم کا سبب جان کر حیرت سے بولے جی وہ آج بھائی اس ماسوم کی زنگی تو اس کے گھر والوں نے گھر والے نے پرپات کر کے رکھتی ہے ڈاکٹر نییرہ نے سنجیدہ لہجے میں بتایا بھابی اسے پھر سے آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے وہ آج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں لاغدہ منڈانہ پہلی نظر تھی فلائٹ ہو گیا کیا مطلب ڈاکٹر نییرہ نے رکھ کر ان کا چہرہ دیکھا مطلب میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا پہلے یہ بتائیے کہ سر میں پنڈی سے کب آ رہا ہے اس کا موبائل میں سلسل آف ہے وہ آج نے بات بدلتے ہوئے اس تفسار کیا وہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہے ہیں اب مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے ڈاکٹر نییرہ نے مسکراتے ہوئے بتانے کے بعد ان کی بات کا جانب روح موڑ دیا ڈاکٹر نییرہ نے چانسا دینایٹا سان کام نہیں بھابی عمل جو بھی ہے مجھے دل سے قبول ہے کیونکہ وہ پہلی لٹکی ہے جس نے پہلی نظر میں میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا میں اسے اپنی شریکی حیات بنانا چاہتا ہوں وہ آج نے نہایت سنجیدگی سے اور دل سے کہا وہ آج بھائی یوں اچانک اقدم سے آپ نے اتنا پڑا فیصلہ کر لیا کل انکل آنٹی سے مشورہ تو کر لیجئے ڈاکٹر نییرہ ان کے فیصلے سے خوش بھی تھی اور حیران بھی جب ہی اپنی رائے بھی دیتی انہوں نے مجھے کھولی چھٹی دے رکھی ہے اس معاملے میں آپ سب کو گلہ رہتا تھا نا کہ میں شادی نہیں کر رہا لیجئے آج آپ کا گلہ دور کر رہا ہوں آپ عمل کو میری شریکی حیات بنانے میں میری مرد کریں گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ عمل طلاقی آفتہ ہے تو کیا طلاقی آفتہ رڑکی کو دوسری شادی کرنے اور زندگی سے اپنے حصے کی خوشیں کشید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہاں نے سنجیدگی سے سوال کیا ہے کیوں نہیں ہے میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کو کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے آپ تو راضی ہیں مگر انکل آنٹی اور ابتحاج بھائی کو تو عمل کے طلاقی آفتہ ہونے پر اعتراض ہو سکتا ہے ڈاکٹر نییرہ نے سنجیدگی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا بھابی زندگی مجھے گزارنی ہے جب مجھے اعتراض نہیں تو پھر کسی دوسرے کا بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا وہاں نے سنجیدگی سے چواب دیا وہاں نے دل سے کہا پھر بھی وہاں بھائی آپ ایک بار پھر سوچ لیں امل نے بہت دکھ چھے لیں میں نہیں چاہوں گے کہ اس ماسوم لڑکی کی زندگی میں اس کے ماضی کے حوالے سے پھر سے کوئی توفان کھڑا ہو جائے گا ڈاکٹر نیرہ نے سنجیدگی سے کہا بھابی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بس آپ ان کے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش تیاری کریں میں ممی سے بات کرلوں گا آپ نے امل کی طلاق کا سبب بھی نہیں پوچھا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھیں اس کا چہرہ لہجہ اس کی مصومت کی بے گناہی کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوئے اس میں اس کا کوئی دوش نہیں یہ مجھے یقین ہے میری یہ آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی کم از کم عمل کے متعلق میں نے جو اندازہ لگا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا بھابی دل کے فاصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اچانک پھر آپ دے رہی ہیں میرا ساتھ بھابی ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر نیرہ نے مسکراتے شیوخ لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑے سراج احمد اور نیدہ سراج کے تین بچے تھے دو بیٹے ابتہاج احمد اور وہاج احمد اور ایک بیٹی جو وہاج سے تین سال چھوٹی تھی سبا احمد جو کہ دو سال پہلے شادی کے بعد سبا وحید بن چکی تھی اور ایک پیاری سی بیٹی منال کی ماں بھی ابتہاج احمد کی شادی مامو کی بیٹی سمرہ سے ہوئی ان کے تین بچے دو بیٹیاں انم اور ماہم اور ایک بیٹا ارکم جو ابھی دو سال کا تھا وہاج احمد نے ایم بی اے کیا تھا اور ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں دو سال جوب کر کے تجربہ حاصل کرنے کے بعد اب اپنا ذاتی بزنس شروع کیا تھا ان کی لیدر گارمنٹس کی فیکٹری تھی دنیا بھر میں سردیوں کے موسم میں لیدر گارمنٹس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے اور پاکستان کی لیدر کی اشیاء اور ملبوسات سب سے زیادہ پسند کیا جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ وہاج نے لیدر گارمنٹس کی سنت میں قدم رکھا اور ان کا پہلا آرڈر کامیابی سے مکمل ہوتے ہوتے ہیں انہیں مزید آرڈرز ملنا شروع ہو گئے تھے سراج احمد اور ابتحاج احمد مل کر دوسرا بزنس چلا رہے تھے جائم کیچپ اور اچار وغیرہ تیار کیا جاتا تھا ان کی فیکٹری میں اور ان کا یہ بزنس بہت کامیابی سے چل رہا تھا وہاج نے حال میں ہی اپنے لیے نیا گھر گلش نے وہاج کے نام سے تعمیر کیا تھا کراچی میں اور ابتحاج احمد اور سراج احمد نے اپنا بزنس اور گھر مزید وسیع کر دیا تھا وہ وہاج کے لیے تھا بزنس کی کامیابی پر خوش تھے اور وقتن فوقتن ان کی فیکٹری میں جا کر کام کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے اور وہاج کی عدم موجودگی میں ان کا بزنس بھی سنبھار لیتے تھے یہی طریقہ کار وہاج کا بھی تھا وہ بھی فیبلی بزنس میں باپ اور بھائی کا ہاتھ پٹایا کرتے تھے گھر والوں کو وہاج کی شادی کی جتنی خواہش تھی اور جتنی جلدی تھی وہاج تنی ہی تاخیر کیا جا رہے تھے نیتہ بیگم سبا ڈاکٹر نیرہ اور سمرہ بھابی انہیں لڑکیاں دکھا دکھا کر تھک گئی تھی مگر ان کا ہر دفعہ ایک ہی جواب ہوتا تھا آپ خواتین کیوں لڑکیوں کی تلاش میں اپنا وقت پر بات کر رہے ہیں مجھے جس روز ایسی لڑکی نظر آگی جو سیدھی میرے دل کو ٹچ کرے گی میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں گا پھر آپ فوراں اسے میری دلہن بنا کر لے آئیے گا اور ان سب نے یہ کام اب ان کے سپورٹ کر دیا تھا اور وہاج احمد جیسے خوبرو شخص کے لیے کتنی لڑکیاں اپنے آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اور انہوں نے اپنی دل کی آواز پر لب بیک کیا دیا ان کی نظر انتخاب عمل پر جا ٹھہری وہاج نے جب گھر میں سب کو اپنی پسند سے اگاہ کیا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ تک چٹ فنگنیر پٹ پیا کرنے کے لیے تیار تھے اور جب ڈاکٹر نیرہ نے نے بتایا کہ عمل کو چند ماہ قبل طلاق ہو چکی ہے تو سب کی خوشی مانت پڑ گی نیدہ کو تو بہت غصہ آیا کیا ہو گیا وہاج تمہیں تمہاری نظر انتخاب ٹھہری بھی تو ایک طلاقی ہفتہ عورت پر وہ تو تم سے عمر بھی پانچ سال سال بڑی ہوگی نیدہ غصے سے بولی نہیں ممی عمل ایک معصوم اور کم عمر لڑکی ہے انیس سال سے زیادہ کی نہیں دکھائی دیتی وہ مجھ سے پانچ سال چھوٹی ضرور ہے بڑی ہرگز نہیں ہے اور کیا طلاقی ہفتہ لڑکی سے چادی کرنا گناہ ہے ممی ہمارے مذہب نے بھی ہمیں اجازت دیا تو پھر یہ اتراز کیوں یقین کیجئے عمل بہت اچھی لڑکی ہے وہ میرے لئے بہت اچھی شریک ہے زندگی ثابت ہوگی انشاءاللہ وہاج نے انہیں دیکھتے ہوئے بہت رہسان سے سمجھا ہے ممی عمل کو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے اگر وہ آپ کو بھائی جان کے لئے مناسب نہ لگے تو رشتے کی بات مت کیجئے گا صابعہ نے کہا جی ممی میرا بھی یہی خیال ہے آخر وہاج نے وہ لڑکی پسند کی ہے سینکڑوں لڑکیوں کو رد کر کے عمل میں کچھ تو خاص بات ہوگی جس نے وہاج جسے سٹون مین کو موم کر دیا سمرہ بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا آنٹی میں عمل کی فیملی کو کچھ عرصے سے جانتی اور خود عمل سے بھی کئی بار مل چکی ہوں اس کے گھر والے کیسے ہیں یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتی لیکن عمل is a nice girl وہ بہت حساس لٹکی ہے بہت loving ہے سب کا بھلا چاہنے والی اور بہت بہادر بھی ہے دیکھنے میں 18-19 کی لگتی ہے اور وہاج بھائی کے ساتھ کھڑی ہو کر تو بلکل گوڑیا لگے گی سا چانٹی وہاج بھائی کی پسند مجھے تو بہت پسند ہے آگے آپ کی مرضی ڈاکٹر نیرہ نے بھی وہاج کی حمایت میں سارے خیال کیا بھائی بیکم صاحبہ اس بچی کے بارے میں اتنی قصیدہ گوئی ہو چکی ہے کہ میرا تو اب عمل نامی لڑکی سے ملنے کو دل چاہ رہا میری ماں نے تو اپنے بیٹے کی پسند کو دیکھنے چلی ہی جائیں سراج احمد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا صرف دیکھنے نہیں ریڈی عمل کو میرے لیے مانگنے جانا کیونکہ اگر عمل نہیں تو پھر کوئی نہیں میں ساری زندگی کوارہ ہی رہنا پسند کروں گا یہ فیصلہ میرے دل اور دماغ دونوں کو ہے اگر آپ سب کو منظورہ تو بسم اللہ کیجئے اگر نہیں تو میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے وہاج نے نہایت معدب مگر سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی مامی جس کے لئے وہاج اتنا سیریس ہے وہ لڑکی معمولی لڑکی نہیں ہو سکتی ہمیں جانا ہی ہوگا سامرا بھابی نے نیدہ سے کہا سوری گائز وہ بیچ میں تھوڑی سی کال آگئی تھی اس ورہ سے وہ تھوڑی سی انٹرپشن ہے لیکن اس کو اجنور کر دیجئے اچھا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو یہ پہلے تو کبھی کسی لڑکی کے لیے اس قدر سنجیدہ نہیں ہوا بلکہ کسی کی تصویت تک نیدہ نے پور سوچ انداز میں کہا تو میں سردار اپر کھان کی گھر فون کر کے آپ لاؤں قیامت کا ذکر کر دوں ڈاکٹر نییرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نیدہ بولی ہاں نییرہ تم فون کر دو ہمارے شامی عمل کو دیکھنے چلیں گے دیکھنے لی بیگم صاحبہ مانگنے سنا نہیں تھا آپ کے ساتھ زیادے عمل سے شادی نہ ہونے کی صورت میں ساری زندگی قوارہ رہنے کا کہہ گئے ہیں اور وہ اپنے کہے پر عمل کرنے میں استاد واقع ہوئے ہیں ساراج احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنسکر بولی اس کی استادی میں آپ کی تھپکی اور حوصلہ آپ زائی ہمیشہ کار فرما ہوتی ہے تو بھئی کیوں نہ ہو ماشاءاللہ ہونہار اور سادت من بیٹا میرا اس نے اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا نا خاک سوچ سمجھ کر کیا ایک نظر دیکھا اور عمر بھر کے لیے اسے پنانے کا فیصلہ کر لیا نیدہ پھر پٹری سے اٹھنے لگے وہ کہتا چکے کہ جو لڑکی اس کے دل کو ٹچ کرے گی وہی اس کی لائف پارٹنر بنے گی اس میں غلط کیا ہے زندگی وہ حاصلیں گزارنی ہے ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے کیوں بچوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں ساراج احمد اپنی بات مکمل کر کے ان تینوں کو بھی اپنا ہم خیال بنانا چاہا ہے جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سمرہ بھابی سبا اور نیرہ نے ایک ساتھ کہا اچھا بابا عمل کے گھر چلنے کی تیاری کرو نیدہ نے ہار مانتے ہوئے کہا وہ سب خوشی سے ہنس پڑے اسی شام وہ سب سردار اکپر خان کے شہر پلے بنگلے میں ان کے شاندار ڈرائنگ روم میں موجود تھے سردار اکپر خان کی بیوی انیسہ بیگم ان کا بیٹا اسکر خان اس کی بیوی رابیہ اور خود سردار اکپر خان نے ان سب کا استقبال کیا چائے کا پرتکلوف اتمام کیا گیا تھا سراج احمد اور سردار اکپر خان بزنس اور سیاست پر خوبتگو کرنے لگے نیدہ نے اپنے آنے کا مدہ بیان کیا تو عمل کی طلاق کا ذکر کرنے کے بعد بھی ان کی رضا مندی میں حسوس کرتے ہوئے سردار اکپر خان نے عمل کو بلوایا اور عمل ڈرائنگ روم میں آئی تو جیسے چار سو روشنی سی پھیل گئی نیدہ سبا سمرہ کے چہرے خوشی اور اتمنان سے مسکرانے لگے امیت سے پور نوٹ چہرے والی عمل اکپر خان ان سب کو بھی پہلی نظر میں وہ آج کی قسمت کا ستارہ لگی ڈاکٹر نیجرہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی اور خوش ہو رہی تھی ما شاء اللہ چشم بددور انیسہ بہن ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہم تو شادی کی تاریخ لے کر ہی جائیں گے نیدہ نے عمل کا ماتھا چونکر اسے اپنے پاس پٹھاتے ہوئے کہا تو انیسہ نے خوش ہو کر کہا آپ ہی کی بیٹی عمل آپ جب چاہیں بھارات لے کر آجائیں آپ ہی کی بیٹی عمل آپ جب چاہیں بھارات لے کر آجائیں اکپر بھائی آپ کو تو کوئی اتراز نہیں ہے نا سراج احمد نے سردار اکپر سے پوچھا آپ لوگ اتنی محبت سے ہمارے گھر آئے ہیں مجھے بھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے عمل اب آپ کی امانت ہے جب چاہیں آ کر لے جائیں لیکن ہماری اور ہماری بیٹی کی چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے سردار اکپر خان نے کہا جی جی کہیے سردار صاحب سردار احمد نے کہا ہماری خواہش ہے کہ نکاس سادگی سے ہو زیادہ ہر لگ اللہ نہ کیا جائیں انکل ہم تو وہاج بھائی کی شادی بہت دھوم تھام سے کرنے کا سوچ رہے تھے سبا نے مایوسی سے کہا بیٹا آپ لوگ اپنے ارمان ضرور پورے کریں یہاں آپ کا استقبال بھی شاندار ہوگا بس ہم زیادہ لوگ نہیں بلائیں گے آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتائیے سردار اکپر خان نے کہا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اللہ کا دیئے سب کچھ ہے بس آپ شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ ہم تیاری کریں ویسے وہاج بیٹے کی شادی کی تیاری تو ہم نے کب سے مکمل کر رکھی ہے سراج احمد نے مسکراتے ہوئے کہا ہماری تیاری بھی آپ مکمل ہی سمجھیں انیسہ بیگم نے کہا تو پندرہ دن بعد ہم اپنی امانت لینے آجائیں نیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا بسم اللہ کیوں نہیں سردار اکپر خان مسکراتے ہوئے بولے مبارک ہو سب نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور عمل حیران پریشان اور حراسہ سینے دیکھتی رہ گی اور ٹھیک پندرہ دن بار ایک سوہانی شام عمل اکپر خان پھر سے سوہاگن کا جوڑا پہن کر عمل وہاج بن کر گلشنے وہاج چلی آئی شادی کی پہلی رات جب وہاج حجلہ اروسی میں آئے تو عمل کا رنگ روپ دیکھ کر مبھوت رہ گئے گولڈن کلر کے اروسی جوڑے اور تلائی زیورات میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی وہاج کے دل میں جذبات کا تھاٹھے مانتا سمندر اومد آیا وہ آہست کی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آبیٹھے تو وہ سیمٹ سے گئی وہاج نے مشکراتے ہوئے محبت سے اس کے ہوروں سے چہرے کو دیکھا اور سلام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پہ رونمائی کا توفہ ایک قیمتی ڈائیمنڈ سیٹ اور بریسٹڈ کی صورت میں پہنا دیا عمل کے تن بدن میں ایک آکسی سرائیت کر گی وہ گھبرائی گھبرائی خوف صدہ سی لجائے لجائے سے اپنے آپ میں سیمٹنے لگی عمل میری طرف دیکھیں وہاج نے اس کے جھوکے ہوئے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا تو اس نے گھنہری پلکوں کی دروہ کرتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھا اور حیرہ سے دیکھتی رہ گئی اس کے بہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر نیرہ کے کلینک میں سے اس کا موبائل فان واپس کرنے والا اجتبی شخص اس کے زنگی کا مالک بنا دیا جائے گا آپ مبا مشکل کہہ سکی جی میں وہاج احمد آپ کا وہاج بلکہ سرطاج ہوں اب تک جسے کوئی مات نہ دے سکا مگر آپ کی ایک چھلک نے ایک نگاہ نے جیت لیا میں ہار گیا اسے ایک لمحے میں نجانے کیسا جاتا تھا عمل کے آپ کے سامنے میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا آپ تو سیدھی میرے دل میں آسمائی تھی اور اب تو روح میں جذب ہو گئی ہے وہاج اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے اپنی کیفیت اس کے گوشت گزار کر رہے تھے اور وہ حیرہ سے انہیں تک جا رہی تھی پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی دل کی دھڑکنیں اور ہی آراغ علاپنے لگی تھی وہ بے یقینی کے عالم میں تھی میں آپ کے دل میں آپ کی روح میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے محبت میں ایسا ہی ہوتا عمل جان وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے محبت عمل نے حیرانگی بے یقینی اور سراسینگی کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے لبا کیے آپ کا مجھ سے محبت ہے عمل سے جی مجھے آپ سے محبت ہے اپنی عمل سے محبت ہے مجھے اور عمل آپ اپنے ماضی کے سارے دکھ سارے گم بھلا دیں اب میں آپ کا شریک زندگی ہوں آپ کو انشاءاللہ میری ذات سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا میں آپ کا دامر خوشی اور محبتوں سے بھر دوں گا عمل وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دنمی سے دباتے ہوئے سچے دل سے بولے آپ ہمیشہ مجھے اپنے پاس رکھیں گے نا وہ جانے کیسے خوف کے حسار میں پوچھ رہی تھی وہ آج کو اس کی مصومیت پر پیار آ رہا تھا وہ اس کی اس حیرانی و بے یقینی کی قیفت کو اس کے سابقہ شادی اور طلاق کے تلق تجربے کا اثر سمجھ رہے تھے ہاں میری جان میں ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھوں گا وہاج نے اسے اپنی مہربان پناہوں میں لیتے ہوئے محبت سے جواب دیا تو اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پل بھر کو اپنی آنکھیں مونج لی پھر اس حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے کہ وہ سچ مچ محبت کی پناہ میں اس نے آنکھیں کھول کر وہاج کے وجی چہرے کو دیکھا پلکوں سے دو آنسوں ٹوٹ کر اس کے گلابی رکساروں پر فیصل گئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر الوہی سی مسکان اُبھر کر اس کے چہرے کو مزید حسن بخش گئی وہاج کی باتوں پر ان کی محبت پر اس سے یقین آگیا تھا یہ حساس وہاج کو بھی متوین اور مسرور کر گیا اور انہوں نے اسے اپنی محبتوں کی برکہ میں پور پور بھگو دیا شادی کے دس تن بعد عمل نے وہاج کی محبت اور قربت میں سرشار مگر سہمے سہمے سے انداز میں گزارے تھے بہت اس کی اس خاموشی کمگوئی اور سمٹی سہمی سی اداؤں کو اس کی شرم و حیاء اور ماضی کے دکھ کا اثر سمجھ رہے تھے مگر آج جب اس نے ان سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا تو وہ حیران رہ گئے انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ عمل سے پہلی تفاقیہ ملاقات سے لے کر اب تک کس ساری باتیں حالات و واقعات یاد کر کے اس نتیجہ پر پہنچ رہے تھے کہ عمل یاد ہو پہلی شادی سے بہت خوش تھی اور طلاق کسی ناغھانی واقعے پر وقوع پذیر ہوئی ہوگی جس کا اسے دکھ ہوگا اس لئے وہ واپس جانا چاہتی ہے اب پھر کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے دل نہیں مانتا کہ عمل یہ مطالبہ دل سے کر رہی ہے وہ شروع دن سے سہمی سہمی سی ڈری ڈری اور پریشانسی تھی کیا وجہ ہو سکتی ہے وحاج کا غصہ تھنڈا ہو گیا تھا وہ پرسکون ہو کر اس معاملے پر غور کرتے اپنی گاڑی میں آ بیٹھے رسٹ ووچ پر نگاہ ڈالے رات کے پونے نو بج رہے تھے انہوں نے گاڑی کی سٹارٹ کر دی اور روک کلش نے وحاج کی جانے مور دیا جہاں دو دن سے وہ دونوں اور گھر کے ملازم ہی مقیم تھے سراج احمد اور باقی سب گھر وادے احمد ویلا واپس چلے گئے تھے وحاج گھر میں داخلے پر تو انہیں یہ احساس بے چین کرنے لگا کہ ان کی محبت ان کی عمل واپس چلے گئے ہوگی مگر جب انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ان کی بے چینی حیرت میں بدل گی عمل تو وہاں موجود تھی ٹی وی آن تھا اور عمل نہ جانے کی ان سوچوں میں گم سوفے پر بیٹھی تھی وحاج کے عمل بوس کی مخصوص خوشبو پر عمل چونگ کی کرتن اٹھا کر دروازے کی سن دیکھا تو وحاج کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اٹھ کر جانے لگی تو وحاج نے سے پکارا عمل اور عمل کے قدم خود بخود زمین پر جم گئے دل کی حالت دگرگو تھی ادھر آئی عمل وحاج نے آگے آتے ہوئے بہت پیار کیا مگر وہ سہمی سہمی سی اپنی جگہ پر کھڑی رہی کس پات سے خوف زدہ ہیں آپ وحاج نے اس کے قریب آ کر اس کے گھبرائے گھبرائے سبرا پہ اور کامتے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جانے کے لئے مڑی رکی عمل وحاج نے اس کا بازو پکڑ کے لیسے اپنی طرف کھینچا تو ہمارے خوف کی عمل کے حلق سے حلقی سے چیخ نکل گئے وحاج نے بہت حیرسے سے دیکھا عمل آپ مجھ سے کیوں خوف زدہ ہیں آپ مجھے ماریں گے تو نہیں عمل نے انہیں خوف سے پر رانکھوں سے دیکھتے ہوئے اس تفہامیہ لحظے میں پوچھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا اس لئے میں گھر سے باہر چلا گیا تھا گصہ تھنڈا ہو گیا تو واپس آ گیا کیوں کیوں تھنڈا ہو گیا آپ کا گصہ آپ کا گصہ آنا چاہیے تھا وحاج اس کی اس بات میں چھپی گئے ہرائی کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا لہجہ اس کی بے قراری ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خود سے ان سے تلاقہ مطالبہ نہیں کر رہی عمل جان گصہ میں انسان بہت جذباتی جارے اور جلد پاس ہو جاتا اور غلط فیصلے کر گزرتا ہے پھر ساری زندگی پہ ستانہ بڑھتا ہے اس لئے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے لیکن مردوں کو بہت غصہ آتا ہے میں نے جو بات آپ سے کہی تو آپ کا غصہ تھنڈا ہو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بے چینی سے بولی آپ چاہتیے کہ مجھے آپ پر غصہ ہے وحاج نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پورے سے اوپر کرتے ہوئے پوچھا تو پھر نظرے جھکا کر بھیگتی واز میں بولی میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دیتے بری بات اچھی لڑکی ایسی فرمایش نہیں کرتی یہ فرمایش تو آپ بھول جائیں گے کوئی اور اچھی سی فرمایش کریں انشاءاللہ میں ضرور پوری کروں گا اور یہ بھی بھول جائیں کہ میں آپ پر غصہ کروں گا وہ مسکراتے ہوئے محبت سے بولتے اس کے دل اور روح کو اپنی محبت کا حصہ بنا رہے تھے تو کیا کریں گے اس نے محسومیہ سے نے دیکھتے ہوئے پوچھا پیار کریں گے صرف پیار وہ محبت سے مسکراتے ہوئے بولے اور اس کی پیشانی چوم کر اس کے دل کی دنیا میں توفان بپا کر دیا وہ سٹ پٹا گی اور اپنے عوثان بحال کرتے ہوئے بے بیسی سے بولی مگر مجھے واپس جانا ہے میں بہت برا ہوں کیا وہاں نے بے جینیسیس کی صورت کو دیکھا نہیں تو عمل کی زبان پھسلی پھر طلاق کا مطالبہ کر کے میرا سکھ چین کیوں لوٹ رہی ہیں آپ ادھر دیکھیں سچ بتائیں عمل آپ کو اپنی عزیز ترین ہستی کی قسم میں تو آپ کی عزیز ترین ہستی نہیں ہوں نا زبی تو آپ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کریں عمل اپنے رب کو حاضر نازے جان کر کہیں کہ آپ واقعی دل سے مجھ سے طلاق چاہتی ہیں وہاں نے اس کے چہرے کے ایک ایک سعوے کو ایک ایک تاثر کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لے دے ہوئے کہا اس نے بے قراری سے تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسوں امڑ رہے تھے وہ بے بسی سے لپ کار رہی تھی اور وہاں کے بازوں کے حلقے میں مرگ بسمل کی طرح پھڑا رہی تھی وہاں کو اپنی سوچ پر یقین ہو گیا عمل میں نے کچھ پوچھا آپ سے وہاں نے نرمی سے کہا مت پوچھیں مجھ سے یہ سوال پلیز وہ بھرائی بھی واز میں بولی ٹھیک ہے اب میں یہ سوال آپ کے والدین سے کروں گا نہیں پلیز ان سے کچھ مچ پوچھیں گا ورنہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے عمل نے بے اختیار ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حراسہ ہو کر گا تاجیب ہے طلاق کا مطالبہ آپ کر یہ نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا تو کیا آپ کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں وہ حرانی سے سے دیکھتے ہو بولے جی او آئی سی وہاں کے بازوں کا حسار ایک دم سے ٹوٹ گیا وہ دکھی ہو کر بولے عمل نے اپنی آنکھیں صاف کی اور دوسرے کمرے کے جانب قدم بڑھائی تھی کہ وہ حاج نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں مجھے نیند آرہی ہے میں سونے جا رہی ہوں لیکن بیڈروم تو اس طرف ہے اچھا سمجھ گیا آپ مجھ سے علیہ دہ رہنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے عمل آپ اپنا کملہ علیہ دہ کر سکتی ہیں مگر خود کو مجھ سے علیہ دہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں آپ کو اپنے سے علیہ دہ اور اپنے سے دور ہونے دوں گا ہاں یہ میرا آپ سے وعدہ کہ میں آپ کا شہر ہونے کے باوجود اپنا حق اور اختیار آپ کی مرضی کے بھی غیر استعمال نہیں کروں گا بس آپ میری دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ دیں کہ آپ واقعی مجھ سے اپنی دلی رضا مدی سے علیہ دی کی اختیار کرنا چاہتی ہیں بولیے اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اس دل کی دھڑکنیں اسی پل تھم جائیں بہت نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر کہا تو اس نے تڑپ کر سہم کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اللہ نہ کرے اب آپ تو مجھے بلیک میل مت کریں وہ تقریباً رو پڑی اس کا مطلب ہے عمل کہ آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے کون ہے وہ بتائی عمل مجھے نہیں بتا عمل نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگر ڈالی عمل آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی تو اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکے گا میں اتنا مضبوط ہوں عمل کہ آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں زمانے کے سرد و گرم سے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں میرا اعتبار کیجئے عمل وہاد نے اس کی آنسو اپنی پوروں سے ساپ کرتے میں محبت سے کہا تو اس کا دل جاہا کہ ان کی پناہوں میں چھپ کر اپنے اندر کا سارا خوف سارے آنسو سارا دکھ ان سے کہہ دے مگر وہی جاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکیں وہاد چنل ہمیں تو اس کے جواب کے منتظیر ہے پھر اس کے مسلسل اس طرح آپ کو دیکھتے ہوئے موضوع بدل دیا اور پوچھنے لگے کھانا کھا لیا آپ نے نہیں اوکے آپ کھانا لگوئے میں چینج کر کے آتا ہوں پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے مجھے بھوک نہیں آپ اکیلے کھانا کھا لیجئے بھوک ہے یہ نہیں کھانا تو آپ کو میرے ساتھ کھانا پڑے گا چلے شاوش بھول جائیں جو کچھ آپ نے کہا اور صرف یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کا شوہر آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں وہادنی سے شانوں سے تھام کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا اور پھر بے خود ہو کر اس کے چہرے پر اپنی محبت کے گلاب کھلا دیئے اما میں نے سٹ پٹا کر حیرت سے انہیں دیکھا ابھی تو وہ اپنا حق استعمال نہ کرنے کا کہہ رہے تھے وہاد اس کی آنکھوں میں لکھے سوال کو حیرت کو بھام گئے مسکراتے ہوئے بولے آپ اتنی محصوم ہیں پیاری ہیں کہ میرے لئے اپنے جذبات پر پہرے بٹھانا بہت دشوار ہے معذرت اس لئے نہیں کروں گا محبتوں کا خون نہیں کرنا چاہتی مجھے اتنا پیار کرنے والا پرخلوص ہمسفر عطا کیا تو میری مشکلات بھی آسان فرما دے میں وہاج کو دکھی نہیں کرنا چاہتی مگر انہیں دھوکہ بھی نہیں دے سکتی میری مرد فرما مالک میری رہنمائی فرما وہ دل میں اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی اور آنکھیں عشق بہا رہی تھی دس دن مزید گزر کے عمل اور وہاج الگ الگ کمروں میں سوتے تھے مگر ان کے دل ہمہ وقت ایک ساتھ دھڑکتے تھے عمل چپ چپ سی کھوئی کھوئی شرمندہ اور پریشان سی وہاج سے چھپتی پھٹتی البتہ ناشتے اور رات کے کھانے پر اسے وہاج کا ساتھ دینے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آنا پڑتا وہاج اس روز کے بعد سے پیسے ہی شروع دن کی طرح دوستان اور اپنایت بھرے انداز میں سے پیش آتے جیسے اس نے کبھی ان سے طلاق کا مطالبہ ہی نہ کیا اور عمل ان کی محبت اپنایت اور عظمت کو دیکھ کر محسوس کر کے ندامت کے سمندر میں غرق ہونے لگتی وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود تھے عمل جانے کی ان خیالوں میں گم تھی دودھ کا گلاس سے گھون پر کے رکھ دیا پلیٹ میں آملیٹ اور ڈبروٹی جنگی دور رکھی تھی وہاج نے اسے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گمسم دیکھا تو خود بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی وہاج نے اس کے میک اپ سے مبرہ روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا وہ چونگی دل نہیں چاہ رہا اس نے آئیس سے جواب دیئے اس کے بغیر ناشتہ کرنے کو ہے نا اس کا لحظہ مانی کھیز تھا جی عمل آپ میری توہین کر رہی ہے میری موجودگی میں آپ اس شخص کے خیالوں میں گم ہے جو آپ کو طلاق دے چکا ہے اتنا طاقت اور خوشکوار ہے کہ اس کا خیال کہ آپ کھانے کی میز پر بھی مسلسل مجھے نظر انداز کیا رہتی ہیں کھاتا آپ اگر میرے ساتھ کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا بہاج نے دکھی لہجے میں کہا اور کرسی کس کا کر کھڑے ہوگئے پلیز ایسا کچھ نہیں ہے وہ تڑپ کر روحانسی ہوئی آپ ناشتے تو کر لیجئے آپ میرے ساتھ دیں تب نہ وہ رک گئے اور اس کی چہرے کو بگوٹ دیکھتے ہوئے کہا کوشش تو کر رہی ہوں میں عمل کا لہجہ اور جواب مانی کھیز اور کربناک تھا بہاج نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا اور وہ بہت گہری چوٹ کھائی بھی لگ رہی تھی عمل آپ نے غلط سمجھا ہے وہ بھیگتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے بھی بولی تو صحیح کیا آپ مجھے کیوں نہیں بتاتی عمل بہاج دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے اور پیارے سے پوچھا ابھی تو مجھے خود پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس نے گہرا سانس لے کر کہا آپ کو مجھ پر اتبار نہیں بہاج نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا آپ پر اتبار ہے جب ہی تو آپ کو اس رشتے کے حوارے سے بے اتبار کرنے کا دکھ بھی ہے عمل نے بھیگتی آواز میں کہا آنکھیں عشقوں سے بھری تھی بہاج کو اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا اور دل کو صوف فصد یقین ہو چلا کہ وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میں لو رہی ہے شاید اپنے گھر والوں کے ہاتھوں وڑنا وہ تو بے حد حساس اور محبت بھرے دل کی مالک تھی بہاج کی نظر میں عمل میری جان بہاج نے اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے اپنے ہاتھوں میں سمولی ہے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے مانیں گے وہ درستی آواز میں بولی ان کا پیار بڑا نرم گرم لمس اسے حمد اور حوصلہ بخش رہا تھا زندگی کی حرارت اطاع کر رہا تھا عمل آپ ریکویسٹ کا لفظ استعمال کر کے کسی بات تو مت کریں آپ کیوں مجھے اس قدر اپنا ایت کے حساس تلاتے ہیں کہ میں کہیے نا وہ کہتے کہتے رکی تو وہاں نے نرمی سے کہا وہ چند لمحے خود کو سنبھال دی رہی پھر ان کی صورت کو دیکھ کر بولی آپ میرے گھر والوں سے اس بات کا ذکر مت کیجئے گا کہ میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے مگر آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے گھر والوں کی بھی یہی مرضی ہے پھر آپ مجھے اس بات سے منع کیوں کر رہی ہیں ابھی آپ مجھ سے یہ سوال مت پوچھئے پلیز اوکے تینکیو اب ناشتہ کر لیجئے عمل نے مطمئن ہو کر کہا اور ان کے سامنے آملیٹ و ڈبل اوٹی کی پلیٹیں رکھ دیں اس ان کا خیال تھا اس کا ہر انداز اس بات کا مصر تھا اور وہاں کو خوشی بخش رہا تھا اور وہاں تو اور بہت کچھ محسوس کر رہے تھے دیکھ رہے تھے انہیں یقین تھا کہ عمل ان سے علایت کی اختیار نہیں کرے گی ہیلو 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 وہاں آفیس کے لیے نکلے تھے اور دو گھنٹے بعد ہی واپس آگئے ان کے ہاتھوں میں کئی بڑے بڑے لفافے تھے عمل لاؤنج میں بیٹی گلدان میں پھول سجا رہی تھی واد سیدھے وہیں آگئے اسلام علیکم عمل نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا والیکم اسلام کیا ہو رہا تھا واد نے لفافے میز پر رکھتے ہوئے خوش دیلی سے پوچھا پھول سجا رہی تھی ایک پھول ہمارے کالر میں بھی سجا دیں وہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ سٹ پٹا گئی لائٹ کریئے پینٹ کوٹ اور سیاہ رنگ کی شیٹ میں وہ بے حد وجی اور دلنشی لگ رہے تھے عمل کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا اسی لمحے اس کی حال سے کہ اس کا جیون ساتھی خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی وہ آنکھوں میں محبت اور عقیدت کے رنگ سجائنے تک رہی تھی وہ آج کو اس کا یوں دیکھنا روح تک سرشار کر گیا انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر چھٹکی بھی جائی تو وہ چونگ گئے آپ کا حسن نظر ہے عمل ڈارننگ ورنہ یہ حسن کسی کام کر کوئی خاطر نہ مدارت نہ تقریب ہے وصال ہم تو بس چاہتے ہیں تیری نظر میں رہنا پھول کی فرمائش پوری نہیں کریں گی وہاں نے اسے والہانہ پند سے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو اس نے ایک نظر نہیں نہیں دیکھا پھر گلدان اٹھا کر ان کے کالر کے لئے پھول دیکھنے لگی بہت بہت محبت سے اس کے چہرے کو اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے تھے مسکرہ رہے تھے ان پھولوں میں تو ایسا کوئی پھول نہیں جو آپ کے کالر میں سجا جا سکے ریلی وہ اس کی مصومیت سے کہی کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اس کی مصومیت سے کہی کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے خوش ہو کر بولے تو اس نے اسپات میں سر ہیلا دیا تو میرے کالر کا پھول کہاں سے آئے گا پاگے بہشت سے بے ساکتہ ہے اس کی زبان پھسل گی وہ ہنس پڑے وہ تو کپ کا آ بھی چکا آپ کی صورت میں آپ آج آفس نہیں گئے تھے کیا اس نے حیاء سے نظریں چکا کر بات بدل دی نہیں میں وزار گیا تھا یہ خریداری کرنے کے لیے میں چکن مٹن فیش میٹ لائے ہوں بشیر نے کچن میں رکھ دیا گا اور ان لفافوں میں پھل سبزیں اور کچھ بیکری کا سمان ہے وہ حاضنے سے تفصیل بتائی آپ مہینے بر کی خریداری خود کرتے ہیں کیا ارے نہیں میری جان کبھی کبار ممی کے کہنے پر خرید لیا کرتا ہوں یہ سب کل رات کی دعوت کے لیے خرید ہے دراصل سرمت راہیل اور کزن زبیر بہت دنوں سے مجھ سے ٹریٹ کی فرمائش کر رہے تھے نئے گھر کی نئے بزنس اور نئے نئی شادی کی اس لیے میں نے ان کے تانوں سے بچنے کی خاطر کل رات سیچڑے نائٹ کو ڈینر پر ان سب کو بھی محلو آیال مدو کیا آپ پلیز منیو تیار کر لیجئے گا مجھے تو تین چار مین ڈیشز کے نام ہی یاد رہتے ہیں بریانی کوربار کباب وغیرہ باقی آپ جو مناسب سمجھے شادہ سے کہہ دیجئے گا کہ وقت پر پکا لے اور ممی کے گھر سے کک کو بلانا چاہے تو بشیر کے ذریعے پر کام بھجوا دیجئے گا یا ممی کو فون کر دیجئے گا ویسے بھی آج رات کی فلائٹ سے ممی پنڈی جا رہی ہیں ڈیڈ بھی ساتھ ہی ہوں گے تو کک ادھر آ سکتا ہے آپ سباپی اور ابتحاج بھائی کی فیملی کو نہیں بلائیں گے عمل نے پوچھا بھائی وہ مجھ سے ڈبل ڈبل ٹریٹ پہلے ہی لے چکے یہ صرف دوستوں کی دعوت ہے جن سے میری فیملی ٹرمز بھی ہیں ابتحاج بھائی اور بھائی تو پہلے ہی بزنس ٹرینر میں مدو ہیں ہاں سبا روحیت کو فون کر دوں گا اور عمل تینک یو ویری مچ مجھے بہت خوش ہوئی یہ جان گا کہ آپ کو میری فیملی کا خیال ہے جو کہ یقیناً اب آپ کی فیملی بھی ہے ہاں ایک گزارش ہے آپ سے اور ہے وہ نرمی سے مسکراتے ہیں بولے ہمارے بیچ پساہیٹ جو بھی پاس کے دارے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات وہ سنجیدہ مگر نرم رہزے میں بولے جی آپ اتنی نان رکھیں میں آپ کے لئے شرمندگی کا باعث کبھی بھی نہیں بننا چاہوں گی عمل نے ان کو دیکھتے ہوئے دل سے کہا تو وہ نحال ہوگی اس کے اس جواب میں اس کی محبت کا سمندر موجزن تھا جیسے وہ آج جس لڑکی کو ان کے عزت کی پرواہ ہے وہ لڑکی ان کے پیار کی پرواہ کیوں نہیں کرے گی بھلا تینکیو سویٹ ہارٹ وہ آج نے بے خود ہو کر اس کے شہبن امیر اکسار پر اپنے پیار کے پھول کھلا دی وہ بری طرح بہت خلاگی پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا میں اب چلتا ہوں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ گھر آ جاؤں گا اور عمل پلیز آپ اپنی نگرانی میں اس دعوت کے احتمام کرا دیجئے گا آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن وہ جات کرتے ہیں تین سے بولیں زحمت کیسی یہ تو میرا فرض ہے آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سارا انتظام صحیح ہوگا عمل ان کی بات کارٹ کر نرمی سے کہا تینکیو اور ہاں جان یہ کچھ رقم آپ اپنے پاس رکھ لیں بلکہ یہ والٹ ہی رکھ لیں اگر کسی چیز کی کمی یا ضرورت ہو تو بشیر سے کہہ کر منگوائے دیجئے گا اور اپنے لئے کچھ کھلانا ہو تو ڈرائیور کے ساتھ جا کر یا میرے ساتھ جا کر خرید لیجئے گا انہوں نے اپنے کوٹ کی جیمے سے اپنے ہزار زار اور پانچ پانچ سو کے نوٹوں سے بھرا والٹ نگال کر اس کی ہاتھ میں دے کر کہا تو باعثتی سے بولی ٹھیک ہے لیکن کچھ رقم صدقہ بھی کر دیجئے گا ضرور خوب یاد دلائے آپ نے یہ میں آج ہی دے دوں گا وحاج نے مسکراتے لئے کہا اور باہر نکل گئے عمل چل منٹ تک وحاج کی محبت کی حرارت میں ملبوس وجود کی محک میں کھوئی رہی پھر ایک خوشکوار احساس کے ساتھ سمان رکھنے لگی کل ہی اس نے کباب اور کوفتے بنا کر فریزر میں رکھے تھے تاکہ بابا کا ضرورت کام آسکے شادہ نے اسے بہت مینہ کیا کام کرنے سے وہ بھی فارگ بیر پرٹ کر اکتا گئی تھی وقت گزارنے کو کچن میں چلی گئی اس سے ککنگ کا شوق بھی تھا اس لئے اس نے مختلف کھانے پکانے سیکھ لئے تھے وحاج کے مہماروں کی دعوت کا احتمام کرنے کے لئے وہ خود تمام دش استیار کرنے کا سوچ رہی تھی کوئی ویلے بیٹھا تھا یہ کتا آسا گھلا یہ تو پھائی اس کی گلی میں نہیں سمجھ سکتی میں تو رہتی ویلی ہوں میں تو کبھی نہیں کتا آئی ویلے بیٹھ بڑھ گئے بلکہ مجھے وقت گزاری کے لئے میں فونی استعمال کرتا ہوں یہ بھی ناول پڑھ لیتی ہوں کیا آئیے عمل کو پڑھتے ہیں شادہ کو صبح سے فلور بخار تھا اس لئے عمل نے اسے چھٹی دے دی تھی کہ چار پانچ دن آرام کر لے تندرست ہو جائے تو آ کر کام سنبھار لے اب سب پچھ اسے خود ہی کرنا تھا صفائی والی معصیم برطہ صفائی کر کے چلی جاتی تھی وحاج نے عمل کو بہت آرام اور حسائش پریزن کی دی تھی مگر وہ تو ہر وقت متحرک رہنے والی لڑکی تھی اسے نہیں پاچھ رہی ہاں مگلی بیلو کہہ نہیں میں کام کرانگی 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 چلو کاتلے ساڑا کی جاندہ دعوت کے بہانے سے کام کرنے کا موقع بھی مل گیا اپنی کوکنگ کی مہارت دکھانے کا بھی اس نے سب سے پہلے پشیر سے تمام گوشت ہلوا کر الہدہ الہدہ پیکٹ بنا کر رکھا مرگی کی یخنی بنا کر رکھی اور مینو تیار کیا جس میں چکن پریانی کوفتے کا ساراں کباب چکن کورمہ چکن مطن کڑاہی سلات رائتہ میٹھے میں زردہ مچھلی کے مسالے دعوت تلہ میں ٹکڑے اور روٹی میں نو پوکڑواری تھی انہیں نہ میں نہیں آزا سکے بیگم صاحبہ میں شادہ کو بھیج دیتا ہوں جی آپ اتنا کچھ کیسے پکائیں گی جی اور آپ تو ابھی نئی دولن ہے بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کو پتہ چل گئے تو آپ نے ساری دعوت کے انتظام کیے تو وہ ہم پر بہت غصہ ہوں گی بشیر نے کھانوں کے فیری سننے کے بعد گھبرا کر کہا گھبرانہ باندہ سے بشیر دا جنہیں کھانے نے گناہ دیتے کوئی ہی ہوتے غصے آپ اپنی بیوی کا خیال لگیں وہ روز تو کام کرتی اگر تین چار دن آرام کر لے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جاگی میں یہ سب پکا لوں گی آپ میری تھوڑی مرد کر لینا اور کل کا سارا دن پڑا آرام سے سب کچھ پک جائے گا ہونے تو پکانا شروع کرتے کال تک پاک کی جائے گا عمل نے سبزیاں فریج میں رکھتے ہوئے جواب دیا آپ تھک جائیں گی جی تو کیا شادہ نہیں تھکے گی عمل نے اس کے گھنے گھنی اور بے ترتی موچھوں والے چہرے کو دیکھا اچھا اسے تو عادت ہے جی کام کرنے کی گریب نے کیا تھکنا گریب اگر تھک کر بیمار ہو کر پلنگ سے جا لگے نا جی تو اس گھر کے چولا بج ہے اس کے گھر کا چولا بج ہے بشیر نے افسرگی سے کہا تو وہ سندیلگی سے بولی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بشیر صاحب لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بیوی کو اس کی مہینے بھر کی تنخواب پوری ہی ملے گی اسے انسان سمجھے کوئی روبورٹ نہیں وہ روبورٹ نہیں ہے وہ کہ ہر وقت ہم اسے اپنے اشاروں پر چلاتے رہے مشین بھی ایک دن تھک جاتی ہے اسے بھی سرویس اور ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے شادہ تو پھر انسان ہے آپ کی بیوی آپ کو اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھنا چاہیے بات تو آپ کی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آپ بہت بڑی مختلف قسم کی میرزادی ہیں برنا باقی بیگمات اور بیمار ملازموں کو ڈان ٹپٹ کر کے گالیاں دے دے کے کام کراتی ہیں اوپر سے تنخوابی کاٹ لیتی ہیں اللہ کو خوش رکھے بیگم صاحبہ آپ ہم غریبوں کا بھلا سوچتی ہیں بھادسہ بھی بہت رحم دل انسان ہے ہماری عزت کرتے ہیں کبھی تنخواب دینے میں دیڑ نہیں کرتے بلکہ ایک کا دن پہلے ہی دے رہتے ہیں اللہ آپ دونوں کو صدا خوش رکھے جی آمین اس نے اپنے دل میں کہا دعاوں کا شکریہ اب جاؤ اور شادہ کو دوا وغیر دو اور خبردار اسے ڈانٹنا مت کہ وہ دعوت کی تیاری کروانے چلی ہے میں سب کرلوں گی اچھا بیگم صاحبہ وہ کچن سے باہر نکل گیا جان چھڑے میری جان چھڑے بیگم صاحبہ عمل نے اگلی صبح وہاچ کے آفیس آنے کے بعد ہی کچن سنبھار لیا سفائی والی ماسی آئی تو اس نے ڈائننگ حال میں اپنی نگرانی میں ساف کرایا شکر ہے آپ نے ماسی بانگی ماسی نے نہیں کہنے تو جھوٹی کا رج رہی کرنے ہی سارا کچھ کھانے کے برطن وغیرہ ساف کرا کے سلیکے سے ڈائننگ ٹیبل پر سجائے وہاچ کر دیر سے آئے آفیس سے بزار چلے گے وہ اور عمل تقریباً تمام لوازمہ تیار کر لیا تھے بریانی مہمانوں کی آنے پر دم لگانی تھی روٹیاں پکا کر ہارٹ پوٹ پر رکھی تھی اور گرم پانی کے ڈونگے گرم پانی سے بھڑنے کے لیے الہدہ سے رکھے تھے تاکہ کھانے دیر تک گرم رہے اور کھانے کا مزہ برکرا رہے عمل عمل وہاچی سے آواز دیتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈبا تھا انہوں نے وہ ڈبا اس کے بیٹ پر رکھ دیا وہ وہاں نہیں تھی وہ اسے ڈھونتے ہوئے باہر نکل آئے عمل کہاں ہیں آپ میں کچن میں ہوں عمل نے ان کی آواز سن کر وہی سے جواب دیا واہ اتنی اشتہار ہیں کہ اس خوشبو پہلی ہے کیا کچھ پکا لیا ہنی بہاج نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کھانوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے پوچھا سب ہی کچھ پکایا یہ رہا مینی عمل نے انہیں دیکھ کر کہا اور مینی والا کاغذی نے تھما دیا زبردست یہ تو کسی آلہ سے آلہ ہوتل ریسٹورنٹ کے مینی سے بھی بڑھ کر ہے مگر آپ کیوں کباب تل گیا یہ شادر خان سامہ کا ہیں انہوں نے فہریس پڑھنے کے بعد سرہتے ہوئے سے کباب تلتے دیکھ کر پوچھا خان سامہ کو تو میں نے بھلایا نہیں ہو شادر کی کل سے طبیعت خراب تھی میں نے اسے چار پانچ دن کی چھپٹی دے دی تھی وہ اپنے کوارٹر میں ہوگی میں نے نے نیرپ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا اور چھولہ پن کر کے آخری کباب نکالے انہوں نے انہوں نے شوق کر دیا وہاں نے نے کہا کہ میری بڑھی آئی ہے یہ کوئی ریبورٹ آگی جنہیں انہا کوئی شبکا لیا وہاٹ شادر کل سے چھٹی پر آپ مجھے اب بتا رہی ہیں وہاں نے اگر دم سے اس کے لئے فکر مند ہوتے ہوئے حیرسے سے دیکھتے ہوئے کہا پہلے بتا دیتی تو آپ کیا کرتے ہیں میں یہ دعوت کینسل کر دیتا آپ نے ناہا کتنی زہمت کی یہ بات کہہ کر تو آپ خود مجھ سے گہاریت بڑھت رہے ہیں بہرحال یہ میرا فرض تھا اور مہمانوں کی توازہ اگر اپنے ہاتھوں سے پکوان پکا کر انہیں کھلا کر کی جائے تو مہمان نوازی کا لطف دبالہ ہو جاتا ہے مہمان کو بھی اپنی احمیت کا حساس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے لئے کتنی محنت سے احتمام کیا اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے وہ ننمی سے کہتی بھی وہ آج کے دل دماغ کو اپنے سہر میں جکرتی جا رہی تھی انہیں اس پر بے دہاشا پیار آ رہا تھا درست فرمایا آپ نے لیکن آپ نے یہ کام اور ایک وقت میں اتنا سارا کام کب کیا ہوگا پہلے زیادہ نہیں تو مگر کرنا تو آتا ہے آپ بے فکر رہیے میں اتنی بوئی کوکنگ نہیں کرتی کہ آپ کے مہمان آپ سے دوبارہ دعوت کی فرمائش نہ کریں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولے عمل آپ نے تو مجھے مایوسی یوں بھی نہیں ہو سکتی کہہ مہمان آتے ہی ہوں گے آپ یہاں سے نکلیں اور فوراں تیار ہو جائے کھانا ہم مل کر سرف کر لے کے سب کچھ سیٹ ہے بس آپ بشیر سے کہہ دیجئے کہ مہمانوں کے آنے پر ڈونگوں میں گرم پانی بھڑ دے اور آپ کے کپڑے بھی میں نے نکال دیئے آپ بھی چینج کر لیجئے عمل نے اپرنٹ کھولتے لے کہا اوکے میں تو تیار ہو ہی جاؤں گا بس آپ یہاں سے نکلیں میں نے آپ کے لئے کمرے میں بیٹ پر ایک پیکٹ رکھا ہے اس میں آپ کے لئے ایک سپیشل ڈریس ہے آپ وہ پہن کر تیار ہو جائے نیہمانوں کو ہم نے اکٹھے ہی ویلکم کرنا ہے انہوں نے تیز سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں چلیے اس نے بھاچ کلابہ پیکٹ کھول کر دیکھا اس میں سیاہ رنگ کا سلور کلر کے نفیس کام والے بلاوز کی بہت قیمتی اور خوبصورت ساری تھی جو عمل کو پسند تو بہت آئی مگر اسے پہننے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس نے ساری اٹھا کر وارڈروپے رکھتی اور اپنے لئے پہنے نکالے گئے کپڑے جن کا رنگ اتفاق سے سیاہ ہی تھا اور کمیز اور دپٹے پر سلور کلر دھاگے موٹی اور ستاروں کا نفیس کامجل ملا رہا تھا وہی شلوار کمیز تو بٹا پہنے کے لئے اٹھا لیا نہا کر جدے جدی تیار ہوئی رونمائی میں دیا گیا ڈائمنڈ سیٹ اس لباس کے ساتھ اس کی چاندنی کی طرح دمکتی رنگت پر خوب جج رہا تھا کنگی کر کے اس نے اپنے سیاہ ریشم سے چمکتے بال کھولے چھوڑ دیئے تھے اور سر میں دائیں جانب سلور کلر کی ہیر پین لگا کر بالوں کو چہرے پر آنے سے روک دیا تھا میک اپ کر کے اس نے ہلکا سا پر فیوم چھٹ کا سیاہ اور سلور کلر کی چھوڑیاں کلائی میں پہنی سیاہ سٹریپلی چھوٹی ہیل کی چھوڑ جوتی پہنی اور اپنی تیاری پر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تنقیدینی گا ڈان لے کے بعد خود کو پاس کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو وہاچ کمرے میں داخل ہو گئے سفید شروا اور سیاہ کرتا زیب تن کیا تھا انہوں نے کرتے کے کف اور دامن پر سفید دھاگے کا ہلکا سا کام کیا ہوا تھا وہاچ کی وجہت کچھ اور نکر کر اس کے سامنے آگئی تھی وہاچ تو عمل کے ایمان شکن حسن کو دیکھ ہی رہے تھے مگر عمل بھی اپنی نگاہ ان کے چہرے سے ہٹانا بھول گئی تھی اس کے دل کو وہاچ کی محبت اور ساتھ کے خیال سے سکون مل رہا تھا چشمے بددور اللہ نظرِ بد سے بچائے وہاچ جسے محبت پاش اور وارفتہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلے آئے تو وہ شانے سے ڈھلکتے ہیں آنچل کو سنبھالتی بھی ڈریسنگ ٹیبل کی جانے مڑی اور سیاہ اور سلور رنگوالا بروچ اٹھا لیا یہ لگا دیجئے پلیز عمل نے بروچ ان کی جانے پڑھا کر کہا تو انہوں نے بخوشی مسکراتے ہوئے بروچ اس کے ہاتھ سے لے لیا لائیے اور اس کے آنچل کو بروچ سے کمیز پر سیٹ کر دیا ان کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے والٹ پر پڑی تو انہوں نے والٹ اٹھا کر دیکھا وہ جون کا تور نوٹوں سے بھرا تھا وہاہز نے عمل کو دیکھا اپنی لائیوی ساری کے بجائے دوسرے لباس میں سے دیکھ کر انہوں نے دھچکہ سا ضرور لگا مگر عمل کے معصوم حسن و بروچ لگانے کے پرمائش کرنے کے اپنایت پر احساس سے اس کا اثر سائل ہو گیا جب میں نے کوئی ادھر والٹ دیکھ جانتا تو پھر اس والٹ میں سے جتنے نوٹ آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں نکال لیں وہاہز نے والٹ کھول کر اس کے سامنے کر کے کہا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی نکال گیا نا اس نے دوبارہ پیار سے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر نوٹوں کے ایک تہہ نکال لی عمل نے دیکھا پورے سات ہزار روپے تھے یہ نوٹ اپنا ہاتھ لگا کر اپنے سر سے وار کا یہ تیم فانے میں بھجوا دی جئے گا اتنے سارے نوٹ ہی تو سات ہزار ہے وہ حیرانگی سے بولی یہ نوٹ کیا چیزیں آپ پر تم اپنی جان بھی وار سکتا ہوں وہاہز کی حبت اپنے روچ پر تھی جو عمل کے لیے حیات بخش ٹونک کا کام کر رہی تھی یوں نہیں کہتے وہ تڑپ کر بچوں کیسی مسومت بھرے لہجے میں بولی کیوں نہیں کہتے وہاہز نے بہت محبت اور دل جسپی سے سے دیکھا اس لیے کہ انسانی زندگی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا صحیح مگر اس انسانی زندگی کا جس کی زندگی آپ کو اپنا دل اپنا مستقبل محسوس ہوتی ہو بہات نے سرشار لہجے میں مسکراتے لگا چلے مہمان آنے والے وہ نروس ہو کر بولی تو انہیں نے بے خود ہو کر کہا دل تو نیچا رہا کہ آپ کو اس روپ میں میرے سیوا کوئی دوسرا دیکھیں کیا خیال ہے سب کو فون کر کے منا کر دو کہ مت آئیں دعوت کینسل ایسے تھوڑی کرتے ہیں تو جڑا ایڈا کھانا پکایا وہ تو ہوتل سے پیجنا بہات نے سٹک لیا چلیے نہیں کرتے وہ دھیرے سین سے آپ آئیتل کرسی پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں مجھے ڈر ہے کہ کسی آپ کو کسی کے نظر ہی نہ لگ جائے چلیں جلدی سے پڑھ لیں پڑھ بھی لیں وہ مسومیت سے بولی تو بہات نے بے خود و بے اختیار ہو کر اس کے چہرے کو پیار گیا وہ شرم و حیاء سے سمٹ سمٹ آئیے بہات اس کے لات سے سمٹے سمٹے گھب شرمائے گھبرائے سندر سلاپے کو محبت سے دیکھتے ہوئے دروازہ کی جانی بشارہ کر کے بولے تو منظریں چکائے ان کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آگئی جہاں سبا وحید اور منال آ چکے تھے ان سے مل کر عمل نے بریانی درم پر لگا دی اتنی دیر میں سرمت زبیر اور رہید بھی اپنی بی بی اور بچوں کے ہمراہ وحاج کسی نئے گھر گلوشنے وحاج میں قدم رنجا فرمان چکے تھے عمل ان سے ملی ہے یہ زبیر ہیں ایس پی زبیر سے دیکھی میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں وحاج نے زبیر سے اس کا تعریف کر آیا السلام علیکم بھابی شادی بہت بہت مبارک ہو زبیر مسکراتے ہوئے خلوص سے بولے بہت شکریہ عمل مسکراتے ہوئے تشکر سے بولی یہ میری بیوی اور یہ میرے بچے ہیں ان سے تو آپ ایک بار مل چکی ہیں فرخندہ اور عمیر سمیر سے زبیر نے اپنے بیوی بچوں سے ان کا تعریف کرواتے ہوئے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے آپ نے ہم دوروں کو شادی کی دعوت دی تھی اور خود کہیں مطرگشت پر نکل گئے تھے عمل نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تو زبیر سے مل سپن پڑے میں بے حد نادی مبابی اصل میں ہماری ملازمت ہمیں کسی بھی وقت کہیں بھی جگہ کو دیوٹی کے لیے کال کر لیتی ہے اس روز بھی مجھے امرجنسی میں جانا پڑ گیا ویسے آپ کے شوہر نامدہ نے مجھے بات میں خاصا زلیل کیا تھا نہیں بھائی یہ ایسے تو نہیں عمل نے بہاج کو شاہد سے دیکھتے ہوئے دل سے کہا سن لیا انہیں بھی معلوم ہے کہ زلیل تم مردی والے کیا کرتے ہو عمام کو بہاج نے عمل کی بات پر خوش ہو کر شرارہ سے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا بھائی ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں ہمارا اچھا کام بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا زبیر نے سر دا بھر کے کہا نہیں کیا اب ایسا بھی نہیں ہے تمہارا ایک اچھا کام تو ہم سب کو دکھائی دے رہا ہے فرخندہ بھابی اور سمیر امیر کی اس شکل میں بہاج نے شرارہ سے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کو ہنسی آگئے رہیل کی بیوی اسمت اور تینوں بچے فرخ اسمہ اور عشاء بھی عمل سے مل کر خوشی کا اظہار کر رہی تھے سرمن اور ڈاکٹر نیرہ کے بچے امجد اور اکرا بھی خوشکپیوں میں مصروف تھے سب اپنے شوہر وحید اور بیٹی منال کے ساتھ چہک رہی تھی عملیں برطن تو پہلے میز پر سیٹ کر دیئے تھے چند منٹ بعد جا کے کھانے میز پر چوننے لگی تو وہ حاج بھی اس کا ہاتھ بٹانے آگئے اس نے انہیں بریانی کی ڈشت دے کر بھیجا کھانا لگیا تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آگئے خواتینوں حضرات اور بچے سے درخواست تھے کہ ڈائننگ حال میں تشریف لیا ہے کھانا لگیا وحاج نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا یار سارا گھر کھانوں کی خوشب سے مہک رہا لگتا کسی شاہی دعوت کا احتمام کیا سرمن نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل وہ مسکراتے ہوئے پہلے ایک تصویر ہو جائے بھائی اور بھابی کی ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں سب اپنا کیمرہ لے کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی وحاج نے مسکراتے ہوئے عمل کو دیکھا وہ شرمیلے پن سے مسکراتے چھکا گیا ان کے دل پر بجلی گرا گئی لوگ ہم کیا برے لگ رہے ہیں سرمن نے کہا تو سب ہنستی ہے پھر سب آرے بہاج اور عمل کی الہدہ اور سب کے ساتھ کئی تصویر اتاری اور اپنی اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ بھی فوٹو سیشن کر آیا اس کے بعد سب کھانے پر ٹوٹ پڑے بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھا آپ نہیں کھا رہے رہی عمل نے بچے میں بیٹی ساڑھے تین سال کی عشاء کو دیکھ کر پیاری سے پوچھا تو وہاں نے مڑ کر اسے دیکھا جو خود گڑیا سی لگ رہی تھی وہ عشاء کو بیٹا کہتی اور بھی بھلی لگی تھی میں نے ماما سے کھانا ہے عشاء نے کہا تو عمل اسے چمچ میں چاول پھر کے کھلاتے ہوئے بولی لے میں آپ کو کھلاؤں اچھے بچے تو خود سے کھانا کھا لیتے ہیں کیا نام ہے اس پیاری سی بیٹی کا عشاء عمل کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا اور کھلائیں عشاء نے کہا تو وہ اپنے حواس پہال کرتے ہوئے سے کھلانے لگی عمل لیں آپ بھی کھائیں وہاں نے پلیٹ میں بریانی کے باب اور سلات رکھ کے اس کی چانی باتے ہوئے پلیٹ بڑھا دی میں بعد میں کھا لوں گی آپ کھائیے نا بعد میں بھی کھا لی جگہ لیکن ابھی تو یہ ختم کرے شاہباش وہاں نے محبت سے آئس کی سے کہا تو اس نے پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے لی تینکیو وہاں نے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی یو آر ویلکم وہ مسکراتے ہوئے بولر وحید کے پاس چلے گئے بھابی کھانا بہت مزدار ہے ایمان سیتنا کچھ اور اتنا مزدار میں تو اس دعوت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی سبا نے مسلی کھاتے ہوئے کہا وہ مسکراتی وہاں جی اور تمہارے گھر کی دعوت تو سچ مچ شاہی خاندان کی دعوت لگ رہی قسم سے پیٹ بھر گیا مگر نیت نہیں بھری سربند نے کباب کھاتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس دی ہے واقعی میں نے تو بہت زیادہ کھا دیا بہت لذیذ کھانا رہیل نے کہا آپ سب کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ تمام مزدار ڈشیز میری پیار بیگم عمل نے تن تنہا تیار کی ہیں وہاں جنہے عمل کے قریب آ کر سب کو بتائیں نہیں نہیں سربند رہیل نے ایک ساتھ کہا زبیر کامو مچھلی کے کتلے سے بھرا تھا ہاتھ سے حیرت کا اظہار کیا ہاں ہاں دیکھ رو کوئی ملازمی یا ملازمہ موجود نہیں شادہ وہ فلور بخار تھا عمل نے انہیں چھٹی دے دی اور مجھے اب ملوم ہوا وہاں جنہے تفصیل وقت ہائے بھائی جان آپ نے میری نئی نویلی بھابی کو ابھی سے کام پر لگا دیا گھر سے کوک کو بلوالی ہوتا ممی ڈیڈی کو بتا چلے گا تو ڈانٹیں گے سبا نے کہا تو تم نے مخبری ضرور کرنی ہے وحیر نے کہا تو سب ہنس دیئے ویسے یا تم نے بھابی کو کیوں زہمت دی شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے اور تم نے اتنے سارے کام ایک دن میں کراڑا لے بھابی سے زبیر نے سنجید کی سے کہا تو وہ آج نے مسکراتے ہوئے جواب دی تم سب ہی دعوت کے بھوکے تھے میرا دماغ کھا رہے تھے کب سے تو ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری نئی نویلی بھابی کو سارا دن کے جن میں مسروف رکھو وحیر نے میں زبان کھولی واقعی بھابی آپ نے ہمارا دل جید لے اتنے امدہ اور عزیز کھانے کھلا کر مجھے تو سب ہی چیزیں بہت پسند آئی فرخندہ نے زردہ کھاتے ہوئے دل سے کہا بہت شکریہ بھابی وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو کر بولی کوفتے بریانی فش فرائیڈ اور کورمے کا تو جواب نہیں ارے ہوتل والے بھی کیا پکاتے ہوں گے جو عمل نے پکایا نیرہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا بھابی اتنی شاندار دعوت کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت زحمت دی ہم نے بلکہ بہت شکریہ زبیر نے تشکر سے کہا اوے بھابی نے انہیں گھورا وہ ہنس پڑی بھابی نے اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے اسے ہنس دے ہوئے کپ دیکھا تھا انہوں نے اس کی تو ہنسی بھی دل مولینے والی تھی آپ سب کی تعریف کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ انہیں خوام کا شرمیندہ کرنے کی کوشش کریں انہوں نے مجھے صرف نگرانی کا کام سونپا تھا ان کے علم میں نہیں تھا کہ ملازمہ بیمار ہے یا چھٹی بڑا ہے اور کک میں نے اس لیے نہیں بلائے کہ جو مزہ اپنے ہاتھوں سے پکا کر مہمانوں کی توازہ کرنے میں وہ ملازم یا کک کے ہاتھوں پکوا کر کھانانے میں نہیں ملتا اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں بھلا پھر بھلا مجھے زحمت کیوں کر ہوتی بلکہ مجھے تو آپ سب کے لیے احتمام کر کے دلی مسررت ہوئی ہے پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں عمل نے ان سب کو کھاتے دیکھ کر بہت نرم شیری اور دلشی لہجے میں کہا تو وہ آج کا سر فخر سے بلند ہو گیا عمل نے ان کی عزت اور شان بڑھا دی تھی ارے نہیں بھابی آپ نے تو ہماری خواہ سے بڑھ کر احتمام کیا قسم سے پیٹ بھر گیا مگر نیت نہیں بھری زبیر نے مسکراتے دے گا تو باقی کھانا ٹیفن میں بھر دوں گھر جا کر کھا لینا بہات نے مزاک سے کہا تو زبیر خسیانے ہو گئے اور پھر سب کے ساتھ زور در کہکہ لگا کر ہنس پڑے عمل بھی ہنس رہی تھی وہ بہت عرصے بعد ہنس رہی تھی اسے اپنی ہنسی اجنبی سی لگ رہی تھی بھابی مجھے زردہ بنانے کی ترقیب بتائیے گا سچ مجھے آج تک زردہ بنانا نہیں آئے میں نے تو شادی سے پہلے ان کے گھروادوں سے کہا دیا تاکہ مجھ سے زردہ مت پکوانا ورنہ میری ساری گھرداری کا پول کھول جائے گا اسمت نے عمل کو دیکھتے ہوئے بتایا تو وہ ہنس پڑی چائے پی جائے چائے پی جائے کھانے کے بعد عمل سب کے لئے پستے والی چائے بنا کر لیای وہ زبردہ صفابی آپ نے تو کمال کر دیا اتنے امدہ کھانے کے بعد ایسی عالی نسل کی چائے کی انٹری واہ لطف آگئے میں بہت سے دابطوں میں گیا ہوں مگر کھلے دعوت کا اس لئے کا یہ انتظام وہ بھی ایک اکیلی ہستی کا کیا ہوا میں نے کہیں نہیں دیکھا خوش رہیں دوہید نے چائے کا گھن بھر کر کہا صدہ شاد عباد اور سکھی رہیں سبہ نے بھی خلوصے دل سے دعا دی بہت شکریہ عمل نے تشکر بھر لہجے میں کہا اور وہ آج نے دیکھا اس کی سیاکھوں کے فرش کیلے ہو رہے تھے وہ بے قرار ہوگے عمل نے دانستہ نگاہ چڑھا لی میں عمل آنٹی کے پاس رہوں گی جب سب رخصت ہو رہے تھے تو عشاء آ کر عمل کی ٹانگوں سے لپٹ گی عمل کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا اس کے دم ایک دم سے اداسے سر اٹھانے لگ اس نے جھپ کر عشاء کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اس کا گال چوم لیا عشاء تم تنگ کرو گی عمل آنٹی کو اسمت نے ننمی سے کہا نہیں تنگ کروں گی ضد نہیں کرتے عشاء چلو شابہ آجو پھر ہم پھر آئیں گے عمل آنٹی سے ملنے آنٹی ہمارے گھر آئیں گی نا عشاء نے عمل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا جی بیٹا ضرور آؤں گی اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکل کو بھی لائیں گی نا جی بیٹا آپ کے انکل کو عمل انکل عمل کو لے رائیں گے وراہیل نے پیار سے کہا آنٹی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ بہت پیاری ہیں عشاء نے معصومیت سے کہا تینکیو بیٹا آپ بھی تو بہت پیاری اور بہت اچھی بیٹی ہو نا ماما کی بات ماننے والی بیٹی چلو شاباش ماما کے ساتھ خر جاؤ ماما اپنی عشاء کے بغیر پریشان ہو جائیں گی عمل نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کی بشانی چوم کر محبت سے کہا تو اس نے عمل کا گار چون گیا عمل مسکر آ دی ٹھیک پھر میں جاتی ہوں وہ عمل کی گوت سے عصمت کی گوت میں چلے گی دیکھ لیجئے ہم ہی نہیں بچے بھی آپ کے دیوانے وہاز نے عمل کے کان میں آئس کی سے شوخ سرگوشی کی تو اس کے چہرے پر حیاء دھنک بکھر گئی لب مسکر آ رہے تھے مگر آنکھیں بھیگری تھی کیوں ہی اس سوال وہاز کے ذہن میں بھی سر اٹھا رہا تھا آپ اندر چلے میں گیٹ بند کر آکے اور دوسری لکھ لگوا کے آتا ہوں وہاز نے سب کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے نربی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہی لاکر اندر چلیئے ڈائننگ کھانے کے بٹنوں سے بھرا پڑا تھا عمل نے کچن میں آ کر اپرن باندھا اور پہلے ڈیشز اور ڈونگوں میں بچانے والے کھانے نکال کر الہدہ بٹروں میں رکھ کر فریج میں رکھے بشیر اور شادہ کے لیے الگ سے کھانے نکال کر رکھا اور دھولنے والے مہلے گندے اور کھانوں میں لٹھوڑے بطن اٹھا کر کچن میں رکھے اور اپرن اٹھا دیا اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے بہننے کے لیے ہلکے پرپر لنگ کا سادہ شلوار کمیز تو پٹا نکالا کمیز کے دامن اور بازوں کے پلوں کفوں پر سفید دھاگے کا ہلکا سا کام کیا گیا تھا کپڑے بیٹ پر رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی اپنے سندر سراپے کو آئینے میں دیکھا اور گہرا سانس لبوں سے خارج کرنے کے بعد ڈائمنڈ سے دتار کر ڈبے میں رکھ دیا بریسلر جو وہاچ نے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا تھا اسے اس وقت بھی ان کے لمز کی حدد سے آشنا کر رہا تھا ان کی خوشبو کو محسوس کرتے ہو بریسلر پر ہاتھ پھیر رہی تھی نگاہ اٹھائی تو آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے وہاچ کا اکس نظر آئی وہاچ اس کے لبوب سے آئسکی سے ان کا نام ادا ہوا وہ ان کے اکس کو اپنا خیال تصبر کرتی جی جانے وہاچ وہاچ نے پہلی بار اس کی زبان سے اپنا نام سننا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور پیچھے گھڑے گھڑے ہی اپنے بازوں کو اس کے گدھ ہمائل کر لیا اور اس کے نرمہ ملائم گلاب کسی رنگت لی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا عمل کو یوں لگا جس اس نے سورج کو اپنی آغوش میں لے لیا اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اسے دھڑکنوں کی آواز تک صاف سنائی دے رہی تھی گلاب چہرے پر شب نہ متنے لگی وہ سہمی سمٹی لجائی گھبرائی سی وہاچ کے دل کے تار شہر رہی تھی عمل کی پلکوں کی ہلکی سی لرزش کھونٹو کی موہم سے جمبش گالوں پر رہ رہے کہ اترنواری دھنک نے وہاچ کے پیار کے سمندے میں تلاتم بپا کر دیا تھا انہیں جذبات کے اظہار پر باندھے گئے اپنے جبر اور صبر کے بند ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ اس کو اور عمل کو انہیں روح تک کی گہرائیوں سے محسوس کر رہی تھی کتنے ہی لمحے اسی طرح خاموشی سے ایک دوجہ کو محسوس کرتے گزر گئے عمل بھاج کی جذبات سے چور آہست کی سے ہوتی سرگوشی نے عمل کے اندر ہلچن مچا دی اس نے سر اٹھا کر ذرا سی گردن گھوما کر انہیں دیکھا تو وہ بے خود ہو گئی وہ اس کے لب اور اکسار پر پیشانی اور سیاہ ظلفوں کی طار پر اپنی محبت پر ہونٹوں کا علم ثبت کرتے چلے گئے عمل بے ہوش ہوتے ہوتے بچی انہیں ملتجی نظروں سے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے آپ اتنی مصوم اور منمونی ہیں کہ آپ پر مجھے بچوں کی طرح پیار آتا ہے اور کتنی نازو کہ آپ چھوئی مویسی پیار کی ذرا سے شدت پر سیمر جاتی ہیں آپ کو تو چھوٹے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے عمل بس اپنی دھڑکنوں کے شور کو سنتی ان کی آواز پر حیاء سے نظر جھکائے خاموش کھڑی رہی وہاں نے آئیس کی سے اس کا روح اپنی جانب موڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو کئی بار پیار کیا عمل تو اس قدر محبتہ میں اس قربت سے مدھوش ہوئی جاری تھی خود کو دنیا کی خوشمت ترین حسنی میں حسنی میں حسوس کر رہی تھی عمل بس اپنی دھڑکنوں کے شور کو سنتی ان کی آواز پر حیاء سے نظر جھکائے خاموش کھڑی رہی وہاں نے آئیس کی سے اس کا روح اپنی جانب موڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو کئی بار پیار کیا عمل تو اس قدر محبتہ میں اس قربت سے مدھوش ہوئی جاری تھی خود کو دنیا کی خوشمت ترین حسنی میں حسنی میں حسوس کر رہی تھی اس وقت اتنا پیار اتنی چاہت اتنا والہینہ پن تینکیو عمل تینکیو سو مچ آج آپ نے میرا مان بڑھایا مجھے عزت اور مسررت دیا خرید لیا مجھے جیت لیا نئے سیرے سے وحاج احمد کو میرے دوستوں کے لیے میرے کہنے پر جو محنت آپ نے سارا دن کی یقین کیجئے مجھے اپنے نصیب پر رشکار ہے آپ نے جس میں خلوس سے دعوت کا سارا انتظام کیا اور جس خلوس اپنائیت اور میرے انساری سے میرے مہمانوں کو خوش آمدیت کہا انہیں شرف میں زبانی بکشا میں اس کے لئے دل سے آپ کا شکر گزاروں ریلی عمل آپ کے ہاتھ میں بہت زائق ہے امومن بڑے گھر کی لڑکیاں کچن کا رکھ تک نہیں کرتی کھوکنگ کی علی فیہ سے بھی باغف نہیں ہوتی مگر آپ تو کھوکنگ ایکسپرٹ ہیں ہر ڈش مزدار تھی اگر کھانا اتنا مزدار ہوتا تو دو تین ڈشیز ہی میز پر ہونی چاہیے تاکہ ہر ڈش مزے سے کھائی جا سکے مجھے تو تمام ڈشیز سے آپ کے پیار و خلوص کی محق بھی آ رہی تھی کھانوں کی لذت کے ساتھ تینکیو ہنی تینکیو ویری مچ بہادنے سے اسی طرح تھام میں ہوئے اس کے حیاء سے دھنک رنگ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے تشکر و فقر و بسات پھری لہجے میں کہا تو بروت تک سے شادمان اور مسرور ہوگی ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈال کا مدھم آواز میں بولی آپ تو نہ حق مجھے شرمیدہ کرے ہیں میں تو میں نے نہ تو کوئی انوکھا کام کیا اور نہ ہی آپ پر کوئی احسان کیا یہ تو میرا فرض تھا جانتی ہیں آپ کا ایک فرض اور بھی ہے وہ اس کے جواب میں اپنا عیت میں سوز کرتے ہوئے کوئی شوکر مانی خیز بات کہ گئے وہ کیا عمل انہا سمجھی کی عالم میں نے دیکھا تو جواب میں وہاج نے اس کی روشن پر شانی بر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی عمل ان کی بات کا مطلب سمجھ کی اور حیاء سے سر چھکا کر لب بھیجنے لگی وہاج نے بہت توجہ اس کے معصوم حسن سبی چہرے کو دیکھا اور آئیس کسیس کی گاہ تھپ تھپا کر بولے میں بھی نماز پڑھ کر سونے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی سو جائے تھک گئی ہوں گی وہاج کمرے میں چلے گئے تو بیڈروم پر دھم سے گر گئی اس کا دل اس کے قابو میں نہیں آرہا تھا وہاج کے پیار نے ان کے لمس نے عزیز تفروز حسار نے ان کے قرب کی مہکار نے تو عمل کو پھر سے تازہ تم کر دیا تھا وہ دو دن کی تھکن بھول گئی تھی اس کی محنت کا سیلہ اسے مل گیا تھا وہاج کے تحشکر بھر الفاظ نے ان کے والہانہ پیار نے تیازہ گلاب کی طرح کھلا دیا تھا وہاج کی خوشبو اس کی سانسوں میں مہک رہی تھی ان کی مدھر آواز اس کی سماعتوں میں رس کھول رہی تھی ان کے قرب کی حدد اس کے پورے بجوت کو زندگی بخش رہی تھی گشتیر تو وہ ان لمحوں کے سہر میں کھوئی رہی پھر چینج کر کے وضو کیا عشاء کی نماز عطا کی اور کچن میں چلی گئی جہاں مہلے گندے برٹنوں کا ایک دھیر اس کا منتظر تھا جی تو گائز یہاں پہ ہمارا فرسٹ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا کیسی لگیا آپ کو یہ اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور ہی سار کیجئے گا یہ مجھے ناول نہ میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھا تھا تو مجھے یہ بڑا پسند تھا ہوپس ہو کہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ کل ملیں گے اس کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آج میرے زبا کافی سارا طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اب حلم دلیرہ میں بہتر ہوں لیکن آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں مجھے پاپا کو میری فیملی کو سب کو انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ